حضرت ابھی ہمارے استاد جناب انمر حسین صاحب قبلہ بہترین تقریر فرما رہے تھے جو پروگرام پوسٹر میں تھا اس میں ظاہر سی بات ہے برادرم ابباس شاد نقوی صاحب ہمارے بھائی ہیں ان کے بعد ہماری تقریر کی کچھ گنجائش بنتی ہے لیکن جناب انمر حسین صاحب کے بعد ہمارے جیسے آدمی کے لیے کسی تقریر کی کوئی گنجائش پاکی نہیں رہتی لیکن بہرحال اب مقاصدہ ہونا ہے اور مقاصدے میں نظامت کے فرائض جناب نیر مجیدی صاحب قبلہ انجام دیں گے اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے ناظم کو نظامت کے لیے یوں ہی آواز دینا مناسب نہیں ہے لہذا یوں سمجھیں کہ نظامت کے طور پر ایک دس منٹ کچھ باتیں ہاں کی خطبت میں بہت ہی اختصار کے ساتھ دیکھیں عزیزوں آج آپ یقین مانیں کہ ہر جشن میں مولا کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ آتا ضرور کرتے ہیں اس وقت انور صاحب نے ایک بہت زبردست تحقیقی بات آپ کی خدمت میں پیش کی آپ حضرات نے اس کے اوپر باقیدہ توجہ نہیں کی دیکھیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی ولادت کے سسلے میں آپ کوئی ڈائری دیکھیں کوئی کلینڈر دیکھیں یا کوئی کتاب دیکھیں تقریباً ہر کتاب میں یا ہر کلینڈر میں ہر ڈائری میں صرف ایک ہی تاریخ امام موسیٰ قاظم کی ولادت کی ملتی ہے اور وہ ہے سفر کی ساتھ تاریخ اور شاید اسی لیے روز ولادت کسی جشن کا انعقاد ممکن نہیں ہوتا لہٰذا دیگر تاریخوں میں لوگ امام کے جشن کا احتمام کرتے ہیں لیکن آج جو انہوں نے بات کہی وہ قابل غور ہے کہ جب تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ حج سے واپسی کے وقت مقام اووہ پر امام کی ولادت ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو اس پر تحقیق کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے اور واقعی یہ بات قابل غور ہے کہ حج سے واپسی پر مکہ سے مدینہ تک جانے کا سفر اتنا نہیں ہے کہ ساتھویں سفر ہو جائے بلکہ اس سے پہلے ہی کوئی تاریخ ہونا چاہیے جس میں امام دنیا میں تشریف لائے ہوئے ایک صلاوات پڑھے برمحمد وآلہ باہرہ میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں اور عزیزوں یہ جشن اس سبب سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ مولا کائنات کو رسول اللہ کا خلیفہ بلا فصل ماننے والے کچھ لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد بھی بہکتے ہوئے نظر آئیں اور آج بھی دنیا میں موجود ہیں لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جشن بتاتا ہے کہ دیکھو ہم اسنا اشری ہیں ہم اسماعیلی نہیں ہیں ایک صلاوات پڑھے برمحمد وآلہ جو اہمیت ہے ایک صلاوات پڑھے برمحمد وآلہ بہت ضروری ہے تو عزیزوں ہمارے ساتھ میں امام دیکھیں بہت توجہ آپ حضرات کی دارش جواد ہے کہ میں یہی سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ یوں تم ہمارے ہر امام کے دنیا میں آنے کی ایک تاریخ ہے تیرہ رجب ہے مولا کائنات دنیا میں تشریف لائے پندرہ رمضان ہے امام حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تیزری شابان ہے آقا حسین دنیا میں تشریف لائے لیکن یہ وہ انوار ہیں کہ جس ظاہری طور پر ان کی روز ولادت ان کا روز ولادت یا دنیا میں آنے کی تاریخ ہمیں بتائی گئی لیکن یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کو اللہ نے اس وقت خلق کیا کہ جب کائنات میں کچھ نہ تھا اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہماری اردو زبان کی کمزوری ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کائنات میں کچھ نہ تھا بلکہ یوں سمجھئے کہ کائنات ہی نہ تھی اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جس وقت کائنات میں کچھ نہ تھا بلکہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے تب خلق کیا جب وقت بھی نہیں تھا سلاوات پڑھا بر محمد وعال وقت بھی نہیں تھا یہ میں نے خالی لفاظی نہیں کیا بلکہ پڑھے لکے حضرات جانتے ہیں کہ آج پوری تحقیق ہو رہی ہے کہ ہسٹری آف ٹائم کیا ہے سلاوات پڑھا بر محمد وعال وعال وقت سمجھ رہے ہیں آپ کے ہسٹری آف ٹائم کیا ہے یہ وقت کی ابتداء کب سے ہوئی وقت کا آغاز کب سے ہوا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے تب خلق کیا کہ جب وقت بھی نہیں تھا تو وقت سے پہلے ان کو خلق کر کے بتایا گیا کہ دیکھو جو وقت کی خلقت کے بعد خلق ہوں گے وہ وقت کے پابند ہوں گے اور جو وقت کی خلقت سے پہلے خلق ہوں گے تو وقت ان کا پابند ہوگا وقت ان کا پابند ہوگا عزیزوں ہمارے ساتھوے امام امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اصول کافی صرف ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں دیکھو عزیزوں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر غور کرنا ضروری ہے آیت کل لوگوں کا کچھ عجیب و غریب مزاج پیدا ہو گیا ہے لوگ انتے صاحب اس چیز کا تعلق شریعت سے ہے اور اس چیز کا تعلق محبت سے ہے یعنی محبت اہل بیت اور شریعت کو لوگ الہدہ کر دیتے ہیں اور کہ انتے صاحب محبت کو شریعت سے نٹکرائیے یہ صرف محبت کی بات ہے لیکن بہرحال جو شریعت ہے اس کی پابندی کرنا پڑے گی بے شک شریعت کی پابندی ضروری ہے لیکن یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ شریعت بھی کہیں اور سے نہیں آئی اور کیجئے جو میں عرض کرنا ہے یہ شریعت بھی کہیں اور سے نہیں آئی اگر نیسمزدی اپنی طرف سے کہے تو آپ کو اختیار ہے مانے یا نہ مانے لیکن ہمارے ساتھوے امام کے سامنے کسی نے شیعوں کے اختلاف کا ذکر کیا تو آپ کے ساتھوے امام نے کچھ گفتبو فرمائی اس گفتبو کا ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھوے امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو پیدا کیا اور پھر اس نور کے چودہ حصے کیے کیا سننا ہے اس نور کے اللہ نے چودہ حصے کیے اور پھر اللہ نے ہماری محبت میں ساری کائنات کو خلق کیا کس لیے کیا کہ ہماری محبت میں ساری کائنات کو خلق کیا پھر فرمایا کہ ساری کائنات پر اللہ نے ہماری اطاعت کو واجب و لازم قرار دیا اور یہ اہد لیا کہ جو ان سے محبت کرے گا ہم اسے جنت میں بھیجیں گے اور جو ان سے دشمنی رکھے گا ہم بغیر کسی رعایت کے اسے جہنم میں داقل کر دیں گے اب سنی عزیزوں کے شریعت جا ہے آپ کے ساتھوے امام نے فرمایا کہ ساری کائنات کو اللہ نے خلق کیا پھر ساری کائنات پر ہماری اطاعت کو لازم و واجب قرار دیا پھر امام فرماتے ہیں کہ جس چیز کو ہم نے پسند کیا اللہ نے اسے حلال قرار دیا اور جسے ہم نے نہ پسند کیا ہم نے حلال قرار دیا ایک سوالہ بات پڑھا بھر محمد وعال محمد جسے ہم نے پسند کیا جسے ہم نے پسند کیا اللہ نے اسے حلال قرار دیا اور جسے ہم نے نہ پسند کیا ہم نے نہ پسند کیا اللہ نے اسے حلال قرار دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں جو چیز حلال ہے وہ اس لیے حلال ہے کہ آل محمد نے اسے پسند کیا اور جو چیز حرام ہے وہ اس لیے حرام ہے کہ انہوں نے اسے نا پسند کیا انہوں نے اسے نا پسند کیا اب اس سلسلے میں بھی لوگ بحث کرنے لگتے ہیں نہ مالوں کیسی کیسی مثالیں پیش کرنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ جو اہل بحث سے محبت نہیں رکھتا وہ حلال زیادہ نہیں ہے کیا سن رہا ہے وہ بلد الحلال نہیں ہے ہر ایک حرام زیادہ کیسے ہو جائے گا وہ تو ان کے بیٹے تھے وہ ان کے بیٹے تھے وہ ان کے بیٹے تھے ارے عزیزوں غیر حلالی ہونے کے لیے صرف اہل بیعت کا کسی کو نا پسند کرنا کافی ہے ایک صلاوات پڑھا اس لیے کہ یہی تو فرمایا کہ جسے ہم نے پسند کیا اللہ نے اسے حلال قرار دیا اور جسے ہم نے نا پسند کیا جسے ہم نے نا پسند کیا اللہ نے اسے حرام قرار دیا تو یہ ہے عزیزوں ہمارے ساتھوے امام امام موس اپنے جعفر علیہ السلام ایک صلاوات اور پڑھے بر محمد وآلہ اور دیکھئے عزیزوں بات آئی ہے تو میں ارض ضرور کروں گا کہ ہمارے یہی ساتھوے امام ابھی آپ سن رہے تھے گہوارے میں کمسینی کا عالم ہے ساتھوے امام گہوارے میں ہے تاخیر نہ ہو گئی ہوتی تو میں آپ کے سامنے اور فضائل بیان کرتا لیکن بس بات تمام ہو رہی ہے امام کہوارے میں ہے کمسینی کا عالم ہے ہمارے چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا امام سے گفتو کر رہا تھا تو امام نے اس سے کہا کہ تم اپنے امام کو سلام نہیں کرو گے تم اپنے امام کو سلام نہیں کرو گے تو اس لگے کہاں ہمارے امام کا سامنے کہوارے میں جاؤ جا کے اپنے امام کو سلام کرو لیکن واقعی اہلِ بیعت کے چھانے والا تھا زیادہ اس نے یہ نہ پوچھا کہ اس بچے کو سلام کرنے سے کیا فائدہ بچہ کیا سمجھے گا گہوارے کے قریب آیا آنے کے بعد آپ کے ساتھویں امام کو اس نے سلام کیا گہوارے میں ہیں چھوٹے سے ہیں چند دن چند روز کا سن ہے گہوارے میں ہیں امام آپ نے کچھ غور کیا امام کہہ رہا ہے وہ تمہارے امام ہے جو گہوارے میں ہیں جو گہوارے میں ہیں ظاہر سی بات ہے حضیزوں کہ آج کل بڑے بڑے لوگوں کا اردو کا تلفظ اچھا نہیں ہے تو اگر ہم بھی کوئی غلطی کر دیں تو مجھے معاف فرمائیے گا کہ یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کہہوارے میں ہیں اور چھوٹے امام کہنا ہے جاؤ جا کے اپنے امام کو سلام کرو یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ امامت کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ایک صلوات پڑھے بل محمد و آلے وحمد تو جاؤ جا کے سلام کرو جاؤ جا کے سلام کرو وہ آیا آگے اس نے امام کو سلام کیا امام نے جواب سلام دیا اور جواب سلام دینے کے بعد کہا کہ اللہ تجھے مبارک کرے تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے کیا سن رہا یہ منگمہ کہا اللہ تجھے مبارک کرے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے بیٹی اللہ تجھے مبارک کرے اس نے حیرت سے امام کے چہرہ دیکھا کہ ابھی تو یہ خود کہوارے میں ہیں اور ہم سے کہنا تجھے مبارک ہوتا ہے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے لیکن یہی پر امام خاموش نہیں رہے بلکہ امام نے فرمایا کہ لیکن اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر دو لیکن یہ بھی میسج ہے اس وقت کی محفل کا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت غور دیتوں نے کہ وہ نام جو تم نے اپنی بیٹی کا رکھا ہے وہ تبدیل کر دو اس لیے کہ تم نے وہ نام رکھا ہے جسے ہمارے دشمن پسند کرتے ہیں ایک صلاوات پڑھے پر محمد و آل محمد یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی امام کیا بتا رہا ہے وہ نام تم نے رکھا ہے جسے ہمارے دشمن پسند کرتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ وہ نام لغوی اعتبار سے صحیح نہیں ہے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نام شریعت محمدی میں حرام ہے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نام کس کا نام ہے بلکہ یہ فرمایا کہ وہ نام وہ ہے کہ جسے ہمارے دشمن پسند کرتے ہیں ہمارے دشمن پسند کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اہلِ بیت کے شیعہ ہیں تو چاہے ہمارا لباس ہو چاہے ہماری گفتگو ہو چاہے ہماری محافل ہو چاہے ہماری شاعری ہو چاہے ہماری ناجخانی ہو چاہے ہماری قصیدہ گوئی ہو ہم کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جو اہلِ بیت کے دشمنوں کا پسندی دا یہ امام کا فرمان ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں تو بہرحال عزیزوں آپ حضرات کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہوئے حضر وعدہ میں گزارش کروں گا بہترین ناظم بہترین شاعر اور اب تو استاد شعرہ جناب نجر مزیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور محفل کی نظامت کے فرائض انجام دیں لیکن تقریر تو نہیں ہوئی ایک سلاوات پر ہے اور محفل معلی